اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ اچھا بھئی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ میرے چینل پر کومیڈی سکیٹس کومیڈی سکیچ یا پھر ویلوگز بغیر آتے ہیں لیکن چونکہ اپنی زندگی میں بہت سی سٹوریاں گزری ہیں تو میں نے سوچا کچھ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں وہ بھی لیٹ کے ٹھیک ہے سٹوریز آپ نہیں آئیں گی اسی لیٹ کے کیونکہ بھئی بڑا لمبی رمبی سٹوریز ہوتی ہیں میں اتنی دیر نہیں بیٹھ رہا اچھا اسٹوری کا ٹائٹل دیکھ کے تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کس بارے میں لیکن میرے ساتھ کم از کم بھی سنیچنگ کے چھے ساتھ اٹیمپس ہو چکے ہیں لیکن الحمدللہ آج تک آپ کے بھائی کا موبائل چھنا ہی نہیں ہے اب ان چھے ساتھ دفعہ جو اٹیمپس ہوئے ہیں ان میں سے جو سب سے مزیدار مزیدار نہیں کہنا چاہیے سب سے زیادہ ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے سب سے زیادہ سنسنی خیص یعنی سٹوری سننے میں مزا ہے گا وہ واقعہ ہوا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں بھائی یہ بات ہے تقریباً چھ سات سال پرانی جس وقت سمارٹ فون کا دور بھی نہیں تھا اور آپ کے بھائی کے پاس تھا ڈبل سکس ڈبل زیرو موبائل کافی مہنگا لیا تھا مطلب وہ بھی نا اچھا سین کچھ یہ ہوا کہ میرا کزن ہے تنزیل میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا تنزیل یار وہ جو تمہارے جاننے والے دکٹر ہیں ان کے پاس چلنا ہے یار ڈینٹسٹ ہیں ان کے پاس چلنا ہے میرے مسورے جو ہیں وہ تھوڑے سوج رہے تو مجھے سکیلنگ کروانی ہے اس نے کہا بھولا ٹھیک ہے بھائی اچھا وہ جو دور تھا نا وہ بڑا بہترین دور تھا مطلب اتنا کوئی مسروف بھی نہیں ہوتا تھا فون کرو یار یہاں چلنا ہے گھنٹے کے لیے ہم بھی راضی ہو جاتے تھے اور دوسرا کزن فقر ابھی راضی ہو جاتے تھے اب تو سب بزی ہو گئے خیر بیک ٹو دہ سٹوری میں نے فون کیا اس کو میں نے کہا آجو بھائی وہ آگیا بھائی بائیک پہ بیٹھے نکل گئے گھر سے قریب ہی ہے میرے شادمان وہاں پر وہ ڈینٹسٹ کا کلینک تھا میں پہنچیا اچھا وہاں جا کے ہم نے دیکھا تو ہمارا ایک کمینا کزن پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اچھا اس کا تھا روٹ کینال اب سٹوری میں ٹویسٹ یہاں پہ آئے گا تین وہ دوست آپاس میں مل گئے جو کے کزنز بھی ہیں اور اتنے اچھے یعنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے میں تنزیل اور راجو یعنی آپ اس میں بات کر رہے ہیں بھائی تمہیں پاس کونسی بچی چل لئی ہے والے کزنز نہیں ہوتے پھول دوستی آری گالی گل اور سب چیزیں چل لئی ہیں تو بھائی جب ہم تینوں مل گئے تو بڑیا کوئی ایک تفریح والا محل کریئٹ ہو گیا اچھا کسی کی بھی ابھی باری نہیں آئی تھی ہوا یہ کہ وہاں بیٹھ شکی تھی ایک لڑکی اور اس کے پاس دو دو موبائل نئے نئے سمارٹ فون اس ٹائم آئے تھے یا جو مجھے یاد پڑھ لیا یا سمارٹ فون ہی تھے دو تھے اس کے پاس اب ہماری آئی آنکھوں میں چمک ہم نے کہا بھائی یہ لڑکی کون ہے بھائی یہاں ہمارے پاس ڈبل سک ڈبل زیرو ہے وہ اتنے بہترین وہ بھی دو موبائل خیر آپ اس میں لوگ بات کرنے لگے تیرے سائز کی ہے نہیں بولا میرے سائز کی ہے اس طرح بات کر رہا ہے کہ جیسے اگر جس کا سائز مہچ ہو گیا وہ اس کو مل جائے گی اسی طرح ہم لوگ اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے خیر تھوڑی دیر میں پتا یہ چلا اندازہ ہوا ڈاکٹر صاحب کو اس نے بولا ابو تو ہمیں پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ہے تو ہم نے کہا کہ اچھا یہ تو بہترین کام ہو گیا اسی مزاق چل رہا تھا باہر ہی آئی راجو بھائی کی راجو بھائی کا ہونا تھا روٹ کہنا لے اب وہ جا کے لیڑ گئے وہ جو ان کی چیئر ہوتی ہے لیڑنے کے بعد انہوں نے لائد ان کے موپے کر دی ہم بیٹھے ہوئے ہم وہی اپنی لڑکی کو دیکھ کے اور اس کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھوڑے دیر میں ایک عجیب سا بندہ آیا داخل ہوا نا مطلب عجیب انسینس کے آپ کہیں گے کہ وہ اپنے داتوں کے لئے کبھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے جیسے کہ رومال ڈالاوا اور تھوڑا اس طرح کا بندہ نہیں ہوتے جیسے ٹین ڈبے والے نہیں ہوتے عجیب ہولی آتا ہے اس سے کچھ باتیں باتیں کرنے لگا ہم نے دھیان بھی نہیں دی ہم لگے ہیں وہ اپنی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ کے چلا گیا بسکلی وہ جائزہ لینے آیا تھا کہ ابھی کتنے لوگ ہیں اندر کیا محول چل رہا ہے تھوڑی دیر میں بھائی ساہب آئے ہیں تین چار اور بندوں کے ساتھ اور ہاتھ میں رسے موٹے والے رسی بھی نہیں رسے اور دو بندوں کے پاس گنس تھی فوراں آگے انہوں نے گندی گندی ٹک ٹاک پہلے گالیاں تھی جو ان کا سٹائل ہے کہ ایک محول کریئیٹ ہو جائے اچھا انٹرنس تھی انٹرنس کے بعد ریسپشن تھی ریسپشن کے بعد ڈاکٹر صاحب کا روم تھا انہوں نے کیا کیا چلو بھائی سا بندہ ڈاکٹر صاحب کے روم میں لے گئے سب کو لڑکی کو بھی ساتھ لے گئے تو خیر ہم لوگ سا بندر چلے گئے اچھا انہوں نے سب کو بولا کہ بھائی ہاتھ اوپر کر لو ہاتھ اوپر کر لئے بھائی اچھا جیب میں موبائل رکھا موبائل بھی اتنا موٹا دیکھا وہ ڈبل سکھ ڈبل زیرو کے بندہ چھپائے تو چھپائے کیسے سب سے پہلے تو باہر ہی ہمارے ان کزن کی جو یوں کر کے لیٹے ہوئے تھے اوپر کر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے دات میں ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے تھے وہ یوں ہی رہ گیا صحیح ہے صاحب حیران پریشان کی کیا سین ہوگیا ہاتھ میں اتنی موٹی ہمارے وہ جو کزن ہیں بھائی ساب راجو وہ پہنتے تھے اپنا چاندھی کی بریسلٹ آپ کا موبائل لیا ان کی بچی کے دونوں موبائل لیا اچھا اب تنزیل اور میک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سین چلے ہیں اب ہمارے پاس آنے والے ہیں اچھا میں نے ہوشیاری کری کہ موبائل نکالا اور سٹول پر میں بیٹھا ہوا تھا میں نے وہ اپنے نیچے رکھا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا تنزیل نے وہ بھی دیکھا کہ یہ فیصل بھائی ساب نے موبائل نکالا اور نیچے رکھ لیا میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا اپنے نیچے رکھ لیا اچھا ان کی باری آئی وہ جیسی کھڑے ہوئے تو موبائل نیچے تھا اس نے بولا کھڑے ہو کھڑے ہوئے تو موبائل نیچے سے نکلا اس نے گندی ایک گالی دیا اور موبائل لے لیا اب باری آرہی تھی آپ کے بھائی کی میں نے کہا بھائی گندی گالی کھاؤ یا موبائل دے دو کیا کریں میں نے ہوشیاری یہ کری ایک تو میں اپٹنگ ایسی ٹائٹ کر رہا تھا جیسی ایکٹنگ آگئی تھی اس ٹائم خیر جیسی وہ میرے پاس آیا اس نے بولا کھڑا ہوئی تو میں کھڑا ہوا میں نے نیچے سے موبائل اٹھایا اپنے نیچے سے اور ایسے ہاتھ میں کر کے یوں اوپر کر لیا اتنا بڑا موبائل ہے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوئے اور یوں میں نے کر لیا اوپر کر کے وہ اس نے میری چیکنگ کری پورے ایسے ہاتھ مارا سب کیا دیکھ نہیں رہا وہ بھی کہ بھائی اس کے ہاتھ میں جیسی اس نے چیکنگ کر دی میں نے ہاتھ سے یوں کر کے پیچھے والی جیب میں ڈال گیا اور وہ ہی ایکٹنگ کرتا ہوا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں کرنا ایسے کرتا ہوا تنزیل کا موبائل گیا وہ لڑکی کا موبائل گیا ڈاکٹر صاحب کا موبائل گیا راجو کا موبائل گیا نہیں گیا تو صرف آپ کے بھائی کا موبائل نہیں کیا الحمدللہ آگے ایک اور ٹویسٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو آگے ایک چھوٹا سا کمرہ موبائل گیا اس میں پتلا سا تھا اس میں سامان وغیرہ بھی رکھا ہوا لائن سے ہمیں کھڑا کر دیا یہ تنزیل کھڑا ہوا پھر یہ میں کھڑا ہوا پھر یہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے پھر یہ راجو کھڑا ہوا پھر وہ ان کی بیٹی کھڑی بھی مزے کی بات یہ ہے انہوں نے گندی گندی گالیاں دیا اور بولا بھائی پندرہ بیس منٹ تک اس کمرے سے نکلنا نہیں جب تک ہم چلے نہیں جاتے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم تو آدھے گھنٹے تک نہیں نکلیں گے اب وہ چلے گئے ریسیپشن والا بندہ ہوا ہے ہم اندر ہیں ڈاکٹر صاحب کو ہم نے بولا نکلتے ہیں اب ڈاکٹر صاحب فل پھٹی پڑی نہ ہو مدلاب ڈاکٹر نے بولا نہیں بھائی اب ہم نے نکلتا گولی اولی مار دیں گے سین جو آتا ہے نا مزے کا وہ یہ ابھی ابھی موبائل چین ہے تنزیل اور راجو کا ٹھیک ہے اور اور میں کسک کسک ان کے برابر میں آ گیا ٹائم پاس کرنے کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھ سے کان میں کیا بولتے ہیں میرے کاظن تادا یہ بھی یہ بند ہے جاہم بند ہے اب میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی موبائل چین ہے لیکن ٹھیک ہے بھائی یہ لڑکی ایسی چیز بڑے بڑے چین ہے تو یہ تھی میری چھوٹی سٹوری امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور کئی باہر میرے ساتھ اس طرح کی اٹیمٹ ہوئے ہیں اور پڑے مزے مزے کے سین ہوئے ہیں تو بعد میں آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب اس پر کیسا رسپونس رہتا ہے آپ لوگ بتائیں گے بھائی رسپونس اچھا رہے گا میں بناوں گا اسی لیٹ کے سٹوری ایسی سنائی جاتی ہے یہ میرا سٹائل ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہ کمنٹ بھی کریں کیسی لگی لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں میں نے فل کوشش کی ہے میں کیجوال رہا ہوں یہ بناؤنٹی نہ بننے کی کوشش ہی نہ کروں مزہ نہیں آئے گا وہاں نے اسٹوری سنانے میں سج بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر اس پر کتنے اسی آزار ویوز بھی آگئے تو سیکنڈ اسٹوری میں بناوں گا ٹھیک ہے ویسے تو میری ویڈیو پر ایک دیر لاکھ ویوز آتے ہیں لیکن وہ کومیڈی سکیچ پر آتے ہیں اس پر اسی بھی آگئے نا نیکس سٹوری دن ہے میرے بھائی ٹھیک ہے اللہ حافظ